زمنی الیکشن کا نتیجہ تقریباً آ چکا ہے اور یہ شاہکار پاکستان کی تاریخ میں مدتوں یاد رکھا جائے گا سب سے مشکل کام آج میڈیا کا تھا نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے چینلز تھے تمام چینلز کے اوپر سیم نمبر تھا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہمیشہ چینلز کے اپنے ریپورٹر نمبرز بھیجتے ہیں کہ اس حلقے میں یہ جیت رہا ہے اس حلقے میں یہ جیت رہا ہے اس حلقے میں یہ نمبر ہے لیکن آج تمام چینلز کے اوپر سیم نمبر چل رہے تھے یہ ایک صافی ہیں عمران بھٹی سینئر صافی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ اور جو کارستانیوں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کے اندر بڑے لوگوں نے اور کیا باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زمنی الیکشن کس طریقے سے ہوا ہے اور الٹی میٹلی اس زمنی الیکشن کا سب سے زیادہ اور بڑا فائدہ ایک ہی شخص کو ہوگا جو کہ ڈیالا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے عمران خان آپ نے بالکل حیران اور پریشان نہیں ہونا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ فائدہ عمران خان کو کس طریقے سے ہونے کے لیے جا رہا ہے پہلے ذرا یہ سنیں کہتے ہیں عمران بھٹی صاحب کہ آج میڈیا پریشان ہوا پڑا ہے کہ کون سا ریزلٹ چلانا ہے جو ریپورٹر دے رہا ہے وہ ریزلٹ چلانا ہے یا پھر جو بڑا ریپورٹر دے رہا ہے وہ ریزلٹ چلانا ہے کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ترجیح بڑے ریپورٹر کو دی جا رہی ہے اب دو طرح کے نتائج آ رہے تھے ایک نتیجہ وہ تھا جو فارم فورٹی فائف کا تھا اور دوسرا نتیجہ وہ تھا جو ہمارا میڈیا چلا رہا تھا اب فارم فورٹی فائف کے اوپر جو نمبر تھے وہ کس طرح تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں فضل امین خان ایک سو بیس پاکستان طریقہ انصاف اور عبدالرشیل کنڈی چھے فورٹ صرف چھے ایک طرف ایک سو بیس اور ایک طرف صرف چھے ووٹ آگے دیکھ لیں ایک دو مثال اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گجرات سے چودری پرویز علائی کے حلقے کا ایک نتیجہ ہے پاکستان طریقہ انصاف ایک سو اٹھائیس اور کاف لیگ صرف چھبیس ووٹ اس کے علاوہ ایک اور دیکھ لیں طریقہ انصاف دو سو پچھتر اور آزاد صرف ایک ووٹ یہ ڈی آئی خان کا نتیجہ ہے لیکن ہوا کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر کیا چر رہا ہے جو پرویز علائی والا حلق ہے گجرات کا گجرات میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے لیکن ان کو آرو سے نہیں ملنے دیا جا رہا باقی سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پولیس نے ان کو روکا ہوا ہے چودری پرویز علائی کو پڑے ہیں جی آٹ سو ستائیس ووٹ اور موسی علائی کو پڑ گئے ہیں تین ہزار ایک سو پانچ ووٹ اب چودری پرویز علائی اور مونس علائی سے زیادہ کھار بازی کس چیز کہ وہ آپ بتاتا ہوں اچھا ایک وڈیو بھی وارل ہوئی ہے گجرات کے اندر ایک صاحب ہے وہ موٹر سائکل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن و پاکستان کے ووٹوں والے ڈیبے پکڑے ہوئے ہیں اور سڑک پہ بڑے آرام سے جا رہے ہیں یہ الیکشن ہو رہا پاکستان کے اندر بھئی آپ نے پریشانی ہونا اچھا چودری پرویز علائی اور مونس علائی ان دونوں کا مسئلہ کہا ہے یہ سمینہ پاشا نے ایک بڑا ہم ٹوئٹ کیا کہتی ہیں کہ گجرات کی صورتحال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چودری پرویز علائی اور مونس علائی پر بڑے صاحب کو بہت گصہ ہے خان کے کہنے پر اسمبلی کیوں توڑی یہ درد نہیں جا رہا پرویز علائی پر ہر طرح کی فستائیت کے باوجود وہ ڈٹے رہے آج کا الیکشن تو شاید انہیں ہروا دیا جائے لیکن گجرات کے دل وہ جیت چکے ہیں آپ کو بتا ہے کہ چودری پرویز علائی اور مونس علائی یہ دو لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے لیکن جس طریقے سے یہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے اگلے پچھلی جو مثالیں وہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں ہیں جس طریقے سے پرویز علائی ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا خان صاحب پنجاب اسمبلی آپ کی امانت ہے جب آپ کہیں گے ہمیں توڑ دیں گے اور عمران خان نے جب کہا تھا انہوں نے توڑ دیتی سنہ بچہ صاحبہ کی سننے جی کہتی ہیں کہ اب کی بار الیکشن کے ابتدائی نتائج سے ہی معاملہ کنٹرول میں ہے اگلے جرنرل الیکشن بیس بھی سلکے کر کے کروائے جائیں تو آٹھ فروری والی شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو بھی پولیس کا کردار متنازع تھا آج زمنی الیکشن میں بھی پولیس کا کردار متنازع ہے سرعام بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگے ہیں اگر نون لیک اتنی ہی مقبول تھی تو نواز شریف نے کوئی جلسہ کیوں نہیں کیا لوگ اس الیکشن کو نہیں مانیں گے یہ انہوں نے بڑا ویلڈ کوسٹن اٹھایا کہ اگر نون لیک اتنی مقبول تھی اتنے ان کو زیادہ ووٹ مل گئے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے جلسے کیوں نہیں کیے پاکستان طریقہ انصار کو تو جلسے کرنے نہیں دیے جاتے تھے نا ان کو بڑی مشکل سے اجازت ملی اور آخر دن انہوں نے ایک لاہور کے اندر کیا ایک قصور کے اندر وہ بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ بندہ کیوں نکلایا تو نواز شریف صاحب نے کوئی جلسے کیوں نہیں کیے اور ایک اور کام ہوئے گجرات کے اندر زمنی الیکشن میں پریزارڈنگ افیسل صاحب نے اطراف کر لیا کہ بھئی پتہ نہیں کسی طرف سے چلتا پھرتا کو بندہ آیا اور آ کر وہ آٹھ نو سو ووٹ ڈال گیا ہمیں پتہ نہیں چلا پاکستان طریقہ صاحب نے افیشلی ایک بیان جاری کی ہے انہوں نے کہا جی آٹھ فروری کا دھاندلہ آج نئی پیکنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن عدالتوں اور بیوروکریسی کی ملی بھگت سے تمام تر پری پول دھاندلی کے باوجود آٹھ فروری کو عوام نے ٹاؤٹ جماعتوں کو مصرد کیا تو جالی فارم فورٹی سیون کا طریقہ اپنایا گیا آٹھ فروری کو سارا پلان بے نکاب ہوا تو آج ڈبے جالی ووٹوں سے بھرے گئے جالی فارم فورٹی فائف تیار کیا گئے ہیں اور میڈیا کو بھی جالی ریزلٹ چلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس کے اوپر کس طرح کا ردعمل ظاہر کرتی ہے آخر میں میں آپ کو یہ بتا دو جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کس طریقے سے ہونے کے لیے جا رہا ہے اس وقت عمران خان کو خطرہ یا ڈر یا نقصان کسی اپوزیشن پارٹی سے نہیں ہے نہ عمران خان کو نونلی کا بھار ہے نہ پیپس پارٹی کا نہ مولا کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کو اس وقت عمران خان کو اپنی پارٹی کے اندر سے اپوزیشن کا سامنا ہے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دو کام نہیں چاہتے ایک وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے اور دوسرے وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس ملک کے اندر احتجاج کیا جائے اس کی ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سے دیتا ہوں عمران خان نے جیل سے آنوریبل چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے خط لکھا اور کافی زیادہ باتیں اس کے اندر لکھی اور یہ بھی لکھا کہ اگر آپ اکسٹینشن لے رہے ہیں تو آپ اکسٹینشن نہ لیں یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے اور یہ بڑا امپورٹن یہ پوائنٹ تھا اور اس پوائنٹ کو خط سے باہر نکال دیا گیا کس نے نکالا ہے یہ کسی کو نہیں پتا چلا اس ایکسسائز سے عمران خان کو یہ فائدہ ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی سے گند مزید صاف ہوگا اور اب تحریک چلنے کے لیے جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کی شیرف زل خان مروت نے آج کراچی کے اندر ایک بڑی تگڑی ریلی نکالی ہے اب جب یہ تحریک چلے گی تو جو چھانٹی ہونا چاہتے ہیں لوگ وہ اور چھانٹی ہو جائیں گے اور اس زمنی الیکشن میں لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی اس ملک کے اندر آئین قانون اور انصاف نام کی چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو کتنی کہ رہ گئی ہیں تو ہمیں آگے انصاف کے لیے قانون کے لیے آئین کے لیے آگے چلنا یا نہیں چلنا یہ عمران خان کا ایک بڑا آپ ایج سمجھ لیں ایک پوزیٹیو پوائنٹ سمجھ لیں جو عمران خان کو ملے گا کہ عمران خان کے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی حکومت تو پہلے عمران خان کی نہیں ہے یہ سیٹیں ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس ایکسسائز سے یہ پتہ ووڈ تو تھا عمران خان کا اور تو کسی کا تھا نہیں اس ایکسسائز سے یہ پتہ چلے گا لوگوں کو کہ بھئی اب ہم نے کس طریقے سے اپنے پاؤں پہ وزن ڈال کے آئین قانون اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ باد